اگر آپ اپنی سکن کے اوپر سے پیگمنٹیشن کو ڈیڈیوز کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں کی سکن ایجنگ سائٹ پہ ہے اور بہت زیادہ براؤن سپارٹس آ چکے ہیں سکن کافی سیگ ہو چکی ہے اور کافی زیادہ پرابلومیٹک ہو چکی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن فریش ہو جائے آپ کی سکن ریجومینیٹ ہو جائے آپ کی سکن کے اوپر برائٹننگ آ جائے لائٹننگ آ جائے شائننگ آ جائے تو بہت زبردست قسم کا آج ایک ٹونر لے کر رہی ہوں جو کہ آپ کے بہتی مسائل چھٹکی بچہ کے حل کر دے گا السلام علیکم ویلکم تو بیوٹی ویڈ نالیج آج میں آپ کے لئے زبردست قسم کا ایک ٹونر لے کر رہی ہوں جو کہ وائٹمن سے تو بھرپور ہے ہی اس کے علاوہ آئرن کی بہت اچھی مقدار اس میں موجود ہے آئرن آپ کو پتہ ہے پیگمنٹیشن کو ریڈیوز کرنے کے لئے بہت اچھا ایفیکٹ کرتا ہے آپ گھر میں رہتے ہوئے آسانی کے ساتھ اس ٹونر کو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور کس سے استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ خواتینوں حضرات جن کی سکن کافی زیادہ ڈاک ہو چکی ہے پیگمنٹیشن کی وجہ سے اور بہت زیادہ پرابلمیٹک ہو چکی ہے تو ان کو یہ بھی بہت زبردست قسم کا ایفیکٹ کرے گا اور یہ ٹونر جو ہم بنائیں گے یہ ہم بنائیں گے ایپل کے ساتھ اور ایپل آپ کو پتا ہے زبردست قسم کی نیوٹرینٹس فیلیو رکھتا ہے جس کے بارے میں کہا چاہتا ہے کہ ایپل ار دے کیپس داکٹر اوے یعنی کہ جو لوگ دن میں ایک دفعہ سیب کا استعمال کرتے ہیں سیب کو کھاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر سے دور رہتے ہیں کیونکہ سیب میں بہت زیادہ نیوٹرینٹس فیلیو موجود ہوتی ہے آئرن موجود ہوتا ہے فولک ایسیڈ موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہیلتھ کو منٹین رکھنے میں ایمیونٹی کو بوسٹ کرنے میں اور ہر طرح کے ڈیمیجیز کو ریکاور کرنے میں یہ بہت زیادہ ہیلپ فول رہتا ہے تو جی آج ہم ایپل کے ساتھ بنائیں گے اور ایپل کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا اس ٹونر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایپل چاہیے ہوں گے اور ایپل کو ہم نے پہلے ہم نے اس کو سرکہ بنانا ہے یعنی کہ اس کو ہم نے وینیگر بنانا ہے وینیگر میں نے آپ کو بنانا بتایا ہوا ہے آپ اس کو گھر میں رہتے ہوئے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں میں آئی بٹن میں بھی دے دوں گی آپ وہاں سے بھی میری ریسپی دے سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہونے کے ساتھ جن خواتین کو پرگننسی کے بعد بہت زیادہ پگمنٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے کافی زیادہ پیچیز سے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سکن ڈاک ہو رہی ہوتی ہے ڈلنس کی طرف جاری ہوتی ہے اور ان کی سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے تو ان کے یہ آسانی کے ساتھ ایک مہینے کا استعمال آپ کریں گے تو آپ کو اس کی بہت اچھے ریزرڈ مل جائیں گے وہ لڑکیاں جن کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ چھائیاں آ گئی ہیں بہت زیادہ پرابلم ہونے لگ گئی ہیں اور ان کی سکن کے اوپر ایکنی بھی آتی ہے اور ایکنی کے سکارز بھی رہ جاتے ہیں یہ ان کو بھی ریکاور کرے گا ان کو بھی ریڈیوز کرے گا اور بہت ہی ہیل فول رہے گا گرمی سے ہونے والے جو گرمی دانے ہوتے ہیں یہ اس کو بھی ریکاور کرتا ہے اس کو بھی منٹین کرتا ہے آپ کی سکن کو خاص طور پر وہ خواتینوں حضرات جن کے سکن کے ٹیکچر خراب ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جب انہیں ایکنی آتی ہے پگمنٹیشن آتی ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے بہت زیادہ پرابلم آ جاتی ہے ان کی سکن کے اوپر بار بار سکن کے اوپر ایکنی آنے کی وجہ سے سکن ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہول بن رہے ہوتے ہیں اوپن پورز ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جو گڑے بن جڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی سکن کا جو سموطنیس ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ فرق آ رہا ہوتا ہے اور کافی زیادہ سکن ڈیمیج لگتی ہے کہ آپ کو کوئی اور چیز اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر میں تیار کر سکتے ہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اوڈ لیں ہیں بہت ہی زبردست قسم کا یہ ٹونر ہوتا ہے اس کا دن میں دو سے تین دفعہ جب آپ سپری کریں گے اپنی سکن کے اوپر اور اچھے طریقے سے مساج کرنے تاکہ یہ آپ کی سکن کے اندر ایبزوب ہو جائے جب یہ ایبزوب ہو جائے گا تو آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ برائٹننگ لے کر آئے گا لائٹننگ لے کر آئے گا اور آپ کی سکن کافی شائن کرے گی اس ٹونر کو آپ بنا کے فریج میں بھی فریز رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اس کو آئس کیوب ٹری میں ڈال کے بھی آپ اس کا آئس بنا سکتے ہیں اور اس آئس کو بھی اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں گرمیوں میں آپ آئس کو اگر اپلائے کرتے ہیں تو یہ آپ کے ناصر پورز کو ٹائٹ کرتا ہے اگر آپ کے پورز کو کلنز بھی کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن کی برائٹننگ میں بھی اضافہ کرتا ہے لائٹننگ میں بھی اضافہ کرتا ہے اور آپ کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سمورس سکن تیکچر پروائیڈ کرتا ہے اس میں موجود وائٹیمنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی سکن کے اوپر سے اناثری پ μεٹیشن کو ریڈیوز کرتے ہیں بلکہ دوبارہ آنے سے بھی رکتے ہیں اس میں موجود آئرن جو ہوتا ہے وہ آپ کی ہائپر پیگمنٹیشن جو ہوتی ہے پر ڈالنے ساری ہوتی ہے رفنے ساری ہوتی ہے اور سکن کافی ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے اور کافی زیادہ ڈاک ہو چکی ہوتی ہے یہ اس کو بھی ریکاور کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے ہر طرح کے پرابلم جو بھی سکن کے اوپر ہوتے ہیں خاص طور پر لڑکیوں کو جو اپنے سٹارٹنگ ڈیز میں جو پرابلم آتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پیمپل آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں آئل آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے لڑکوں کے چیروں کے اوپر بھی کافی زیادہ آئل آتا ہے یہ اس کو بھی ریکاور کرتا ہے اور اس کو بھی ریڈیوز کرتا ہے جو لڑکے لڑکیاں اس کا ڈیلی استعمال کریں گی وہ اس کا خود ریزلٹ دیکھیں گی یہ کتنے زبردست قسم کے اس کے میجیکل ریزلٹ ہے اور کتنا زیادہ اس کا بینیفٹ ہے اور جن لوگ کی آئلی سکین ہوتی ہے یہ اس کے اوپر تو میراکل کام کرتا ہے یعنی کے بہت ہی جلدی سے آسانی سے ان کے جو آئلگی کی گلیننز ہوتے ہیں یہ اس کو سٹیبل کرتا ہے بہت زیادہ آئل کا پروڑکشن جو ہوتا ہے اس کو ریڈیوز کرتا ہے جس کی وجہ سے سکین کے اوپر آئل نہیں آتا آئل نہیں آتا تو ایکنی نہیں ہوتی ایکنی نہیں ہوتی تو سکارس نہیں رہتے سکارس نہیں رہتے تو سکین ڈیمیج نہیں ہوتی اور سکین کے اوپر بہت زیادہ Lightning, Brightening اور joining رہتی ہے اس ٹونٹر میں رہتے بنا سکتے ہیں زبردست قسم کی خوشبوں کے ساتھ زبردست قسم کے ارومہ کے ساتھ اور زبردست قسم کی فریغنس کے ساتھ یہ آپ کا ٹونر آسانی کے ساتھ گھر میں تیار ہوجاتا ہے زبردست قسم کی اس کی فرنس ہوتی ہے اور آپ کو بہت ہی زیادہ یہ سودھیaf AF Japaneseadanem کو بھی ریلیکس کرے گا اور آپ کی ٹائپر پیگمنٹیشن کو بھی ریڈیوز کرے گا آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر میں کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایپل اور ایپل کو آپ نے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کے سلائس کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے سے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے پہلے اس کو واش کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ پریزرویٹیز موجود ہوتے ہیں اس کو دھونے کے بعد آپ نے اس کے پیس کر لینا ہے پیس کرنے کے بعد آپ نے دو گلاس پانی گرم کرنا ہے اور یہ اس کے بیچ میں آپ نے ایٹ کر لینا ہے اس پانی کے بیچ میں آپ نے ایک لیمو کا جوس بھی ایڈ کر دینا ہے اور دو چمچ ارکے گلاب بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا آپ نے تقریباً ہاف انچ سے بھی ہاف آپ نے فٹکڑی کر لینا ہے وہ آپ نے اس کے بیچ میں ایڈ کر دینا ہے اور ان ساری چیزوں کو آپ نے وائل کر لینا ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے وائل کرنے کے بعد اپنے روم ٹیمپریچر پر اس کو تھنڈا کرنا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے آپ نے کسی پر بیچ میں جی آب کے سامنے میں نے پر ایپل کو کوار کے پیچھ 55 اور Weyl میں نے ایک کشی کا فیرہ کیا ہے پڑر چیئے ہیں میں نے ایک پر کوانی وقعت کر دیا ہے ایپل کرنے کے بعد آپ Twin裡面 کے بات سے پر کوار vergeیھوکان کی اپا آب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے آپ چاہے تو یہ سکرے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ سے تو مارکٹ سے ملنے والے سکرے کبھی استعمال کر سکتے ہیں جو مارکٹ میں آسانی کے ساتھ آویلیبل ہوتا ہے آپ اس کو مارکٹ سے پرچیز کر کے اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے ہمیں دو ٹیبل سپون چاہیے ہوں گے آپ نے اس کے دو ٹیبل سپون آپ نے اس کے بیچ میں ایڈ کر دینے ہیں اور اس کو آپ نے تھنڈا ہونے تک رکھ دینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ایک انٹیر کے بیچ میں ایڈ کر لینا ہے یعنی کہ کسی سپری سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک سیپ کو دو گلاس پانی کے بیچ میں وائل کرنا ہے ایپل سائیڈر وینیگر کے آپ نے دو ٹیبا سپون ایڈ کر دینے اور یہ آپ کا ٹونر تیار ہو جانا ہے اس کو آپ نے تھنڈا کرنے کے بعد دن میں تین دفع اپنی سکن کے اوپر اپلائے کرنا ہے ایک مہینے تک ریگولر یوز کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے اس کے ریزلٹ بتانے ہیں مجھے تو اس کے زبردست ریزلٹ ملے اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا نیکسٹ ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ